بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس problem statement کیا دے گی یہ scenario کیا دیا گیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک diagram دی گئی ہے جس کو directory tree بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک operating system directory ہمیں ایک example کے طور پر دیکھئی یوں کہ unix یا linux operating system میں سے ہے تو یہ directory structure جو ہے اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے کچھ questions ہم نے solve کرنے ہیں کچھ تو basic commands ہیں جیسے کہ یہاں پہ assignment کی objective میں بتایا گیا ہے کہ دو basic concept اس میں use ہو رہے ہیں تو operating system کا جو concept ہے وہ ہم نے اس پہ apply کرنا ہے کچھ questions اس سے related ہیں اور دوسرا جو ہے وہ directory structure سے related ہے directory structure یہی ہے first question جو ہمیں دیا گیا ہے اسی کو ہم نے solve کرنا ہے تو question ہم read کر لیتے ہیں the following figure shows the directory structure and in a unix linux operating system suppose a user zulfkar یہ ایک user ہے zulfkar has a sub directory code اس کی دو سب ڈیریکٹری ہیں یہ کہ courses ہے ایک personnel ہے تو اس نے courses کا ذکر کیا under his home directory یہ اس کی home directory ہے اس کے انڈر اس کی دو سب ڈیریکٹری ہیں the courses directory contains sub ڈیریکٹریز for the different course ٹھیک ہے courses کے انڈر پھر دو سب ڈیریکٹریز ہیں cs204 and cs604 یہ ہماری directory structure تھا ہمارے پاس اس کے according کچھ questions دی گئے ہیں کہتے ہیں کہ if zulfkar is currently in the courses directory اس کی home directory تو ذلفkar ہے لیکن وہ ابھی currently کہاں پہ ہے وہ اس directory میں courses directory میں ہے then write to unix linux command to perform each of the following tasks اس سے کچھ task دیئے ہیں جو کہ ہم نے اس directory کو سے آگے آن وارڈ پھر ہم نے perform کرنے ہیں first ہمارے پاس question جائے کہ how he can display information about current directory including descendants جہاں پہ یہ important چیز ہے current directory اور اس کی جو سب ڈیریکٹریز کہہ لیں یا descendants کہہ لیں جو اس کی نیچے ڈیریکٹریز ہیں ان سب کی information ہم نے display کروانی ہے اور files کی بھی تو اس کے لئے ہمارے پاس کون سی command ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے یہ command یوز کرنی ہے ls ٹھیک ہے list files یا list directories اور یہ ہم نے minus کا sign یوز کرنا ہے ساتھ آئی ہم نے یوز کرنا ہے یہ command یوز کی جاتی ہے linux میں for the purpose of information of directory یا اس کی سب ڈیریکٹری ساری information اس کی شو ہو جائے گی ٹھیک ہے next جو ہمارے پاس question ہے how he can change the file access and modification time یہ basically کوئی بھی جب آپ کی file موجود ہوتی ہے اس کی کچھ time stamps ہوتی ہیں شاید آپ بھی جب اس کی properties چیک کریں کسی file کی تو اس میں تین قسم کی time stamps موجود ہوتی ہیں first اس میں ہوتی ہے کہ اس کا جو create time ہوتا ہے ٹھیک ہے access time اور second اس کا modification time اور third اس کا change time میں نے یہ کچھ ساتھ content آپ کو provide کیا ہے آپ اس کو read کر سکتے ہیں time stamps جو ہوتی ہیں اس کے تین categories ہوتی ہیں access time modify time اور change time جہاں پہ ہمارا جو question ہے access time اور modify time کے according ہے کہ وہ ہم کیسے change کر سکتے ہیں کسی بھی file کا using operating system linux unix ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو command ہے وہ touch command ہم نے use کرنی ہے اگر ہم change کرنا چاہتے ہیں اس کا access time اس file کا تو ہم یہ use کریں کریں گے ڈیش اگر ہم use کرنا چاہتے ہیں modification time تو ہم ڈیش m use کریں گے اس میں یہ ہماری فائل ہے جس کا modification time change کرنا ہے فائی example ہم سمجھتے ہیں کہ وہ cs604 ہے اور ہم نے ساتھ اس کے extension پروائیڈ کی ہے یہ میں example کی طور پہ idea solution دے رہا ہوں تو ہم نے use کرنا ہے لیکن time کون سا modify ہو گا کیا time set ہو گا اگر ہم command use کریں گے تو system time set ہو جائے گا access time 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 سیٹ کیا ہے اس کا format بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا format ہو گا اس اپنے جس طرح یہ یہ سیٹ کیا ہے تو ہم اسی طرح اس کو نیکس لائن میں اس کا موڈیفائی ٹائم بھی چینج کر سکتے ہیں لائک جہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے ڈیش ایم یوز کریں گے ٹھیک ہے کہ ہمیں دو ہی ریکوائیڈ ایکسیس ٹائم اور موڈیفکیشن ٹائم ہمیں چینج ٹائم نہیں اس کا چینج کرنا وہ جس فر کنسیپ میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں تو ہم یہ اس کا سیٹ کر رہے ہیں یہ اس کا جو فارمیٹ ہے ہم نے یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے یہ اس کا فارمیٹ ہے اس میں یہ اس کا فارمیٹ کے اکارڈنگ ڈے منتھ یئر یہ ہمارے پاس ٹائم منٹ اور سیکنڈ سارا ڈیٹا موجود ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سی سی سپیسی فائی فرس ٹو ڈیجرٹس آف دہ یئر وائی وائی لازٹ ٹو ڈیجرٹس آف دہ یئر یہ اس کی اکارڈنگ وائیریو اس طرح ایم ایم ہے تو منس کے لیے ہے ڈی ڈی ہے تو ڈیجرٹس کے لیے ہوگا کسی بھی ڈیٹ کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس میں یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں اور اسی طرح آرز ہیں منٹس ہیں اور سیکنڈ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کے اکارڈنگ اپنا ٹائم یہاں پہ خود کسٹم سیٹ کر سکتے ہیں جی یہ تو ہمارا سیکنڈ کوئسٹن ہو گیا کہ ہم نے فائل کا ایکسس اور موڈیفائی ٹائم کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ٹچ کمانڈ یوز کی جاتی ہے میں نے اگزیمپل کے طور پہ آپ کو ایک یہاں پہ کمانڈ لکھ کے بتا دیا ہے کہ آپ اگر سسٹم کا کرنٹ ٹائم سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس یہ کمانڈ یوز کریں گے اگر آپ اس کا ٹائم جو ہے وہ کسٹم سیٹ کرنا چاہتے ہیں چینج کرنے کے بعد تو آپ یہ کمانڈ یوز کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کا ٹائم اور ڈیٹ اینڈ منتھ یئر ایچ ایوری تنگ ساتھ مینشن کریں گے اس فارمیٹ میں جی نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس تھرڈ پیسٹن کیا ہے کہ ہاں ہی کین چینج ڈریکٹری اینڈ ریفرس ٹو دس ڈریکٹری فارس سی ایس سکس زیرو فور کورس ابھی وہ کرنٹلی کہاں پہ ہے کرنٹلی وہ کورسز میں موجود ہے وہ کہتا ہے ڈریکٹری چینج کریں اور چینج کہاں پہ کرنی ہے ادھر اور ادھر دو آپشن ہیں دو ڈریکٹری سب ڈریکٹری موجود ہیں تو اس نے یہاں پہ آپ کو کوئسٹن میں بتا دیا ہے کہ آپ نے سی ایس سکس زیرو فور کورس کی طرف جانا ہے تو ہمیں چینج ڈریکٹری کی بلکل سیمپل کمانڈ ہے سی ڈی یہ چینج ڈریکٹری کی کمانڈ ہے آگے آپ اپنے ڈریکٹری کا نام لکھیں گے ڈریکٹری بسیکلی ہمارے فولڈرز اور فائلز ہی ہوتی ہیں تو وہ ہمارا فولڈر کہہ لیں کہ جس میں یہ موجود ہے سی ایس سکس زیرو فور تو چینج ڈریکٹری سی ایس سکس زیرو فور اس کی بلکل سیمپل کمانڈ آپ لکھیں گے نیکس ایک رائٹ آفٹر لاغن لاغن how he can کنکٹینیٹ اور ڈسپلی فائل ٹھیک ہے یہ بھی ایک کنکٹینیٹ کی بھی کمانڈ ہوتی ہیں اس میں ہم فائلز کو کریٹ کر سکتے ہیں کنکٹینیٹ کر سکتے ہیں ڈسپلی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس نے ڈسپلی فائل اور کنکٹینیٹ کا کہا ہے تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے میں نے دونوں طرح سے لکھ دیا ہے اگر آپ فائل کو ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فائل کی انفرمیشن تو آپ کیا کریں گے c a t cat covered use ہوتا ہے آپ یہ سائن بھی use کر سکتے ہیں greater than کا then آپ file name with extension دے سکتے ہیں second option ہے کہ آپ اس کو یہ سائن use نہ کریں اس کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں file name with extension یہ ہمارے پاس جو میں نے third command لکھی ہے یہ concatenation کے لئے ہے آپ دو فائلز کو concatenate کر کے third file میں بھی save کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے command ہے اس کا command line جو اس کا keyword ہے وہ c a t ہے جس طرح ہم نے change directory کے لئے c d دیکھا تھا اس کے بعد یہ file with extension second file with extension اور ہم اس file کے اندر دونوں کو concatenate کر کے اس file میں save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم c a t command use کریں گے اس question میں اس کا answer ہے next ہمارے پاس fifth question کیا ہے how he display the absolute path of working directory absolute path of working directory کے لئے یہ ہمارے پاس command موجود ہے p w t path working directory بالکل simple command ہے آپ اس کو use کریں گے ٹھیک ہے next ہمارے پاس sixth question ہے how he had removed an empty directory under cs 604 directory یہاں پہ دیکھیں cs 604 directory کے نیچے ایک empty directory موجود ہے ہم نے اس کو remove کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا command use کریں گے rm remove directory ٹھیک ہے rm dir remove directory اور آگے ہم directory کا name دیں گے یہاں پہ اس نے directory کا name نہیں دیا ہوا ہے empty چھوڑا ہوا ہے directory چاہے empty ہو وہاں پہ کچھ بھی exist نہ کر رہا ہو کوئی file folder فردر نہ ہو لیکن اس کا name ہوتا ہے کوئی بھی یہاں پہ اس نے name mention نہیں کیا تو اس لئے میں نے یہاں پہ یہ command یہاں پہ آپ suppose کہ اگر آپ کی cs 604 کی جو sub directory ہے یہاں پہ اس کا ہم suppose کر لیتے ہیں name ہے xyz تو یہاں پہ پہ پھر ہم کیا لکھتے remove directory rm dir اور یہاں پہ ہمارا آ جانا تھا xyz ٹھیک ہے اگر ہم suppose کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو sub directory اس کا name دیا گیا ہوتا تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے rm dir xyz ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کا method بتا دیا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ assignment کو copy نہیں کرنا اس کو understand کرنا ہے باقی آپ اپنے lectures سنیں assignment کے according first six lectures میں سے assignment ہے آپ وہاں سے اس کو verify بھی کریں confirm بھی کریں میں نے اپنے understanding کے according اس کو ٹھیک solve کیا ہے پھر بھی آپ اس کو verify کر سکتے ہیں commands کو اور lectures بھی لازمی اپنے سنیں تو یہ ہمارا first question solve ہو گیا جس میں six different questions دیا گیا تھے اور mostly جو وہ commands سے related تھے کہ ہم directories کے اوپر کوئی بھی commands کیسے apply کرتے ہیں execute کیسے کرتے ہیں تو next question جو ہے وہ یہ ہے draw three stage transition diagram of the following کہا تو یہ گیا ہے three لیکن assignment میں question میں نے دیکھے ہیں تو دو question دیا گیا ہیں جن کے لئے ہم نے diagram draw کرنی ہے تو ہم انہیں کو draw کرتے ہیں draw ہم نے کرتے ہیں کسی کوئی بھی software آپ use کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک online tool جو ہے اس ویڈیو کے description میں provide کر دوں گا آپ وہاں سے directly اس کو open کریں اور وہاں پہ کوئی بھی diagram draw کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی software download کر کے install کرنے اور register کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو online tool ہے وہ easily accessible ہے user friendly ہے easily آپ وہاں پہ کسی بھی قسم کی diagram بنا سکتے ہیں اس کا link میں اس ویڈیو کی description میں دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے ٹیٹوریل بنایا ہے جس میں آپ کو guide کیا ہوا کہ آپ نے اس کو use کیسے کرنا ہے تو وہاں سے diagram بنا سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی process کا transition diagram ہوتی ہے وہ کس طرح بنتی ہے اس کا میں نے reference کے طور پہ کچھ diagram جہاں پہ place کر دی ہیں آپ اس کو understand کر سکتے ہیں اور اس کے accordingly آپ اپنی diagram خود draw کریں ان کو copy paste نہ کریں کیونکہ ایک تو یہ میں نے آپ کے handout سے ہی copy کی ہے یہ آپ کا یہ process جو ہے new process جب کوئی بھی start ہوتا ہے تو وہ new state میں ہوتا ہے پھر وہ ready یا یہاں پہ ready state میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح وہ یہاں پہ third number fourth number پہ اس نے mention کیا ہوا ہے کہ وہ accept ہو گیا ہے یہاں ready state میں ہے ready state سے پھر وہ running state میں جاتا ہے میں دیکھئے process execute ہو رہا ہے وہاں سے پھر اس کے پاس تین options ہیں ایک تو وہ process complete نہیں ہوا کوئی error آگیا interruption آگئی پھر دوبارہ ready state میں چلا جائے گا second یہ ہے کہ کوئی اور process کو time دیا جا رہا ہے اس کو waiting میں یا block میں ڈال دی جاتا ہے کہ temporarily کچھ وقت کے لیے وہ waiting پہ ہوتا ہے block پہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو resume کیا جائے گا third یہ ہے کہ وہ process complete ہو گیا running state سے complete ہونے پہ وہ exit کر جائے گا تو یہاں پہ جب وہ interrupt پہ جاتا ہے تو وہ directly ready میں چلا جائے گا اس کو waiting میں نہیں رکھا جائے گا waiting میں تب رکھتے ہیں جب کسی اور process کو time دینا ہو وہ process دوبارہ وہیں سے resume ہوتا ہے same اسی state سے جہاں سے وہ waiting پہ جاتا ہے interrupt والا process بالکل zero سے دوبارہ start ہوتا ہے تو وہ direct ready state میں جاتا ہے وہاں سے running پہ آتا ہے اسی طرح جب waiting میں ہوتا ہے تو waiting سے پھر ready میں جائے گا اور ready سے again وہ running میں جائے گا لیکن یہ process جو ہے وہیں سے resume ہوتا ہے جہاں سے وہ pass پہ یا waiting پہ یا block پہ جاتا ہے تو جیسے ہی وہ complete ہوگا تو exit ہو جائے گا یہ اس کا basic جو process ہے اس transition diagram کا یہ ہے آپ نے اس کو follow کرتے ہوئے اپنی diagram کو بنانا اس طرح نیچے میں نے example دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ اس کو بھی follow کر سکتے ہیں کہ وہ ready سے running میں ٹھیک ہے یہ آپ کا process اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں وہ نہیں دیا ہوا جو ہے اس کا termination نہیں دی ہوئی یہ بھی ہے یہ آپ diagram جو میں نے نیٹ سے لیں ہیں آپ کے help کے لیے تاکہ آپ کو ان کا idea ہو جائے بہتر ہے کہ آپ اپنے handout اور lecture سے بھی consult کریں اور اس کے according بہتر آپ diagram بنائیں اور draw خود کریں کہیں نیٹ سے کیونکہ یہ process diagram easily آپ کو نیٹ سے available ہو جائے گی کسی بھی operating system کی جو process یا transition diagram ہوتی ہے یہ ایک ہی mechanism پہ work کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ diagram خود draw کریں ٹھیک ہے تو یہ اس کے میں نے ساتھ جو ہے description دی ہوئی ہے کہ کون سا process کون سی state پہ کیا process ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس question ہے وہ یہ ہے کہ diagram in which process never block itself never get block and complete its execution اس میں سے صرف ایک چیز skip ہوگی کہ وہ block یا waiting پہ نہیں جائے گا new سے ready پہ ready سے running میں اور running سے وہ complete ہونے پہ terminate ہو جائے گا آپ اس process کو یہ assume کریں کہ وہ wait میں یا block میں نہیں جائے گا جیسا کہ یہاں پہ اس نے mention کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ block میں نہیں consider کرنا تو ہم just اس میں سے کیا کریں گے block یا wait stage کو ہم نکال دیں گے آپ یہ چار states کو لے کے اس کو complete کریں گے تو یہ آپ کی first assignment تھی آپ اس کے لئے اپنے lecture سے لازمی اکبر consult کریں میں نے آپ لوگوں کو idea solution provide کر دیا ہے آپ اس سے بھی help لے سکتے ہیں اپنے lecture اور handout سے بھی help لیں اور اپنی اس assignment کو complete کریں کو کوشش کریں کہ assignment اپنی خود آپ complete کریں net سے diagram وغیرہ ہرگز نہیں لینی اس میں بھی آپ کو copy case کا issue ہوتا ہے باقی commands جو ہیں وہ تو specific commands ہیں آپ ان کو change نہیں کر سکتے اس میں copy case کا issue نہیں ہوگا لیکن diagram کے حوالے سے آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ diagram خود draw کریں گے question کی اگر آپ کو assignment اچھی لگی ہے آپ کے لئے یہ beneficial ہے آپ مزید اس طرح کے assignment حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو subscribe کریں تاکہ مزید assignment اور solutions آپ تک پہنچ سکیں thank you اللہ حافظ